دوستو میں زائد محمود فرم بریت سنگھ اور عادل بھائی آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں سات نومبر دوہزار چوبیس اور اس وقت رات کے دس بجنے والے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں انڈین اور پاکستانی ڈرائمن لیسنس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں خاص خاص جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں اور یہ دونوں کیونکہ بڑے ڈاکو تو نہیں ہیں لیکن وہ سمجھ دار لوگ ہیں ان سے ابھی پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ ہنگری کے اندر پتہ ہے یہاں پہ پہلے پاکستانی لیسنس نارمل چینج ہوتا تھا تو بعد میں انہوں نے انہوں نے بعد میں اس پہ وہ کیا کر دیا بند کر دیا ابھی پاکستان کا صرف جو موٹر وی کا لائسنس ہے صرف وہی چینج ہوتا ہے جس کو یا موٹر وی کا کہتے ہیں یا کیپیٹال کو جو اس کا وہ چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی لسنس پاکستانی چینج نہیں ہو رہا یہاں پہ اور انڈیا کا ان سے پوچھتے ہیں پرم برید جی سے آپ ذرا بتائیں کون کون سا انڈیا کا چینج ہو رہا ہے انڈیا کا لائسنس تو چینج ہوتا ہے یہاں پہ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں انڈیا کا لائسنس ہاں ہمارے یہاں چلتا ہے آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہو آپ ففٹی سی سی تک آپ اس کی اس کو پر ہوتی ہے یہاں پہ وہ بھی چلا سکتے ہو گاڑی آپ فور وی لڈڈ کار آپ آرام سے چلا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی دکت نہیں ہوتی کار سکتے ہیں میں نے مجھے یہاں پہ چھ ساتھ ہوگے لگ بگ اور میں نے انڈیا لائسنس پہ گاڑی چلائی ہے میرے پاس خود کی گاڑی ہے میں چلا رہا ہوں مجھے پولیس نے بھی بہت روکا ہے میں یہاں سے ڈومیسٹک بھی جاتا ہوں رمانیا آسٹریہ میرا انڈیا لائسنس وہاں پہ چلتا ہے وہاں پہ چیکنگ ہو کے تب جانے جاتے ہیں تو چل رہا ہے وہاں دلی چلی چلے ہیں فرمانیا آہو گی مسئل پہ چلا سکتے ہیں آرام سے کوئی دکت نہیں آیا پوری اورپ میں چھے ہو گیا تو دوسری بات اگر آپ اپنا انڈیا لائسنس چینج کرنا چاہتے ہو یہاں پہ تو پہلے ہوتا تھا پہلے ہمارا انٹرنیشنل چینج حدو تھا دلی والا دلی ڈلی ڈلی میں لوگ بنواتے تھے یا ڈلی میں لوگ رہتے تھے یا کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے جو گاڑ کوئی تو ڈلی کا انٹرنیشنل لائسنس یہاں پہ چینج ہوتا تھا پہلے آج سے کم سے کم سات آٹھ مہینے آٹھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے پہلے تو اس کے بعد انہوں نے وہ بھی بند کر دیا کہ وہ ڈیجیٹل کر دیا اور وہ جو بکلیٹ آتی ہے انٹرنیشنل لائسنس والی اس پہ وہ ایسے لکھا ہوتا ہے بھی کٹیگری کے حساب سے لکھا ہوتا ہے آپ کونسی کونسی گاڑی چلاتے ہو اے بی اس کی پوری ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا مدلہ اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے بہت مدلہ وی ای پی سٹیمپ ہوتی ہے وہ تو وہ چینج کرتے ہیں ڈلی والا ابھی انہوں نے بند کر دیا ابھی ہو رہا ہے بینگلورو کا چینج ہے یا ہم جتنے بھی لوگ بینگلورو ہیں یا پھر اس طرف کے لوگ ہیں ہمارے پنجاب میں دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل آپ پنجاب میں بنواتے ہو تو پنجاب میں ہوتا ہے پیز دیتے ہیں ایسا پیز دیتے ہیں آپ کو انٹرنیشنل لائسنس بہو ہوتی ہے اس کو پنجاب میں پر وہ ویلڈ نہیں ہوتا وہ آپ اس پہ گاڑی نہیں چلا سکتے یہاں پہ وہ ویلڈ نہیں ہے نہ آپ یورپ میں چلا سکتے ہو تو وہ صرف آپ کا آئی ڈی پی مانگے کہ کارڈ بھوک ہے اس کو یا پھر آپ کے پاس بوکلٹ ہونی چاہیے انٹرنیشنل والی یعنی کہ انڈیا کا اس وقت صرف جو ساؤتھ کا وہی جو بگلور کا وہی چینج ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی چینج نہیں ہوتا ہے اور کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے اور کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ دلی کا بھی بند کر دی ہیں لوگوں نے تو بگلور کا انٹرنیشنل آپ وہاں پہ بنوا سکتے ہو انٹرنیشنل لائسنس تو آپ یہاں پہ وہ کنورٹ کر سکتے ہو کیونکہ ہنگرین میں لیسنس پاس کرنا خاص کر کے یورپ میں پاس کرنا کافی مشکل ہے ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پہ چینج کی ہے ابھی ہمارے لڑکوں نے بھی کی ہے جو ادھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کیے بھی ہیں انہوں نے ٹرائی وغیرہ دے کے پاس کیا لیکن وہ بھی کافی مشکل ہے اس کے علاوہ کم از کم انڈیا کا ایک لاکھ فرنٹ انڈیا کا ایک لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ کم سے کم خرچ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہے وہ کم سے کم ہے لیکن اس کے علاوہ بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے سپسکر آپ کام پہ جا رہے ہیں بیچ میں کام کے دوران آپ کلاس ہوگی اس کے علاوہ تین مہینے تھیوری پاس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہ بڑا لمبا پروسیس ہے جی ادھر بھائی آپ کا کچھ سوال تھا میرا بس یہ سوال تھا کہ میرے کو تھوڑ جیزاد کر رہی تھی وہ میں نے دی تھی کہ کیا کیا چلا ہے کہ کونسا لائسنس یہاں پر چینج ہو رہا ہے وہ بیسکلی ہے بھائی مدور کا نہیں کہیں آپ کا بھی کوئی چکر تو نہیں کہ آپ انڈیا سے جالی بنوا کے لے گئے ہیں اور یہاں چیٹ کر رہنے کے چھوڑے ہیں پہلے بنتا تھا انڈیا میں جالی لائسنس بن جاتے تھے بہت سام پہلے ابھی وہاں پہ بالکل بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ابھی ایک نمبر کا کام ہوتا ہے سارا جو بھی ملک پیسی ابھی نہیں بنتا وہاں پہ رشوت نہیں لیتے اگر نہیں 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 اب انڈیا کوئی کوئی بھی جالی لائسنس ملک کو جالی لائسنس کی بات چل رہی ہے اس کا بات کو فنگر لیتے لوگ وہ دوبلی گیٹ لائسنس ہے نا دوبلی گیٹ لائسنس بنوا لیتے تھے لوگ اور رشوت بغیرہ چلتی تھی وہ پہلے چلتی تھی لیکن ابھی اشاری اور ایک اور بات میں پچانا چاہوں گا اگر آپ دوبلی گیٹ لائسنس بنوا کے یہاں پہ آتی ہو مان لو اپنے انٹرنیشنل کو دوبلی گیٹ بنوا لیا وہ آپ یہاں پہ جاتے ہو اپلائی کرنے کے لیے تو آپ ہس سکتے ہو اس کے لیے کیونکہ یہاں پہ پورا چیک ہوتا ہے اس پہ کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی بہت سارے کیس ایسے ہو چکے ہیں کئی لوگ وہاں پہ انٹرنیشنل لائسنس بنوا کے چلے گئے ہیں ہیں تو یہ لوگ ایسے ہیں آپ کو بٹھا کے رکھیں گے تب تک پولس نہیں آتی آپ کو جانا نہیں دیں گے آپ کو پتہ نہیں لگنے دیں گے آپ کا چیک کریں گے آپ کو بولیں گے ویٹ کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں پولیس آئی گی پھر آپ پولیس یہاں سے آکے آپ کو ایسے اٹھا کے لے جاتی گلوں سے بکڑتی ہے تو ایسا کام بالکل بھی نہ کریں یہاں سے پکڑتی ہے آپ کے لائسنس پہنے ہو جائے گا آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ قرائم ہے قرائم پڑ جاتا ہے تو پھر آپ پاسپورٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے پاسپورٹ لائسنس آپ کچھ نہیں پلائی کر سکتے ہیں آپ کو بہت 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 شکریہ جی آپ لوگوں کا دیکھنے کا اگر کوئی اس میں ہمیں ہوا تو پھر ہمیں بتاؤنا تو آگے کوئی بھی کوششن ہو سر رگارڈنگ لائسنس اگر جتنی بھی ویڈیو میں جواب دیا ہوگا تو میں نے ہی دیا ہوگا اور کوئی جواب نہیں دیتا ویڈیو کو لائک کا سبسکرائب کریں اپنے ماتا پیتا کا خیال اللہ ہے وہ رہنا بہت ضروری ہے یورپ آنے کی کوئی ضرور نہیں ٹھیک ہے با 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 تم کیوں آئے بھائی تم کیوں آئے